اللہ علیہ وسلم 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 مونے کے مطابق دیکھیں گے جس کی زندگی نبی کے زندگی کے مطابق ہوگی اللہ کیا اس کے قدر و قیمت ہوگی اللہ کیا اس کے حیثیت ہوگی و جس کی جتنی زندگی وائطبار آمال کے نبی کے طریقے سے حسیب ہی ہوگی اتنے ہی اللہ کیا ہوں بے حیثیت ہوگا اتنے ہی اللہ کیا ہوں بے قیمت ہوگا تو میرے مخترم دوستہ حضر کو یہ شمائطہ کے دامی ابنگلوبان بنائی طرح کارون شمائی کہ ہمڈا نیجرہ دامی نہ بنا ہے تو شمائی بوچی ثکتے نے ہاں شمائی وہتی بہتی ہوگی تو ہتی ثکتے شمائی ششو ہے جب زندگی ایک گر شمائی ہم چلے گیسے شمد ایک گر شمائی آسے جیتاہو ششو ہے جب خد بے ہسے شمائی جب ایک گر کشانے شمائی چاہتے ہاتے باقی آسے یہ شمائی تاکی دامی بانائی طرح بے ملیبان مانائی طرح اور یہ سمائی گولی کے دامی بانانو اس دریگا ہوئی تیسے آمول ایر مجھومی آمول ایر دراز زندگی کے دامی بانانو یہ سمائی گولی کے ملوگان بانانو میرے محترم دوستار بزرگو ملے بلے جا آمول کی آمول ہوئی تیسے مانوشی دوئی نندی جے کاس پرم گولی مانوش پرے مانوشی روٹا باشا کھنا پینا کتا باترا لین دین پورش پرے جے سموستا آچارا ایر سب جنش گولی ہی تیسے آمول ایر آمول گولی پرتکتا مانوشی کرے جمون ایک جن مسلمان شے اکاس گولی کرے ایک جن او مسلم شے و اکاس گولی کرے کنٹو میرے محترم دوستار بزرگو آمول در آر او مسلم در مجھے بیوہدان ہوئی تیسے ہی جا جے آمول کے اکاس گولی کورا پتھوٹی باتایا دوا ہوئی تیسے جے کام گولی کے ایبابے پر جے ایبابے پرتکتی بلا ہوئی تیسے ایبابے اکاس گولی کے بھرگو تو میرے محترم دوستار بزرگو ایک کام تھا آمول ہی سب شکوست ہوئے اللہ تعالیٰ کا سے ایک کام گولے کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ جبابے پرار کرنے بلسن کوئی بابے پرار کرنے آمول زندگیتا آمول سمیتتا آمول دامی ہوئے لگے آمول اکاس گولے دامی ہوئے لگے ایزا نے آمول کے دامی بانامر طریقہ ہوئی تیسے آمول گولے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مذہبت پر آ ایزا نے رسول اللہ تعالیٰ قرآنی کریم ارشاد پر جنگے دیکھو تمہا در نوبر زندگی تمہا در جنہیں اتب آدھر شروع ہے تمہا در نوبر زندگی تمہا در جنہیں آدھر شروع تمہا در نوبر زندگی کے دروحن پر ہو ایامہ در مہدانے اور تک بیکتیر دام اللہ تعالیٰ جیسے تر عمل و نشارے ہوئے جار زندگی نوبر زندگی شد جاتو بیشی شمال جشو پرنا ہوئے نوبر زندگی شد جاتو بیشی ملک ہے بے شید تو تو اللہ تعالیٰ جیسے دامی ہوئے اور جار زندگی نوبر زندگی تک جاتو بیشی دوری ہٹے جبے نوبر زندگی شدے جار زندگی جاتو بیشی دورت پر دیری ہوئے تو تو بیشی شی اللہ تعالیٰ کیسے ملوہین شب پستہ ہوئے ایزہ نے انہیں بولن جی میرے مخترم دوستہ غزر کو عاملر مجھوں میں نیزر زندگی پرٹک پر کاس کرمو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پرار مجھوں میں نیزر زندگی کے دامی بنانو ملوہن بنا کتنی افتر کتنی غفلت میں زندگی گزر گئی بہتبار عمال کے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور آگے کتنی باقی ہے اس کی نیت و عدادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے ایزہ نے زندگی کے جی امشو چکو غفلتر بھتر ہے والو شدار بھتر ہے اللہ کے بھولے نبی کے بھولے غفلتر بھتر ہے زندگی کے جی شمائی چکو جبائی چکو ہے جسے ایدر جنہیں اللہ تعالیٰ جیسے غنا محب چاہے اللہ تعالیٰ جیسے استغفار کریں اور آگے کتنی زندگی تا اللہ تعالیٰ مدر کے دانکور پر ایز زندگی تا اللہ حکم نبی طریقہ مطابق پورا کر وہ ایدر آنزم کریں پیرے محترم مدر کو دوستو ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں اور نسبت جسی اونسی ہوتی ہے نسبت جسی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری کی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جسی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری مثال کے طور پر ایک پادشاہ ہے ملک کا اُس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی نسبت بادشاہ کے طرف ہے تو اس بیٹے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ ملک کے اتوارش آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ ذمہ داری کی لگی ہوئی ہے اس کے بادشاہ کا بیٹا ہے بڑی نسبت لگی ہوئی ہے اس لیے ذمہ داری بھی بڑی ہے اور ایک آدمی ہے کسی دھوزی کا لڑکا ہے کسی درزی کا لڑکا ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اتوارش آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ جزبت لگی ہی ہے دھوگی کا لڑکا، دنسی کا لڑکا تو زمیداری آئے گی کہ گھر تک ایک چھوٹی بھی زمیداری ہے تو جتنی بڑی نزبت اتنی بڑی زمیداری ایسے ہر انسان کے ساتھ دو بڑی نزبتیں لگی ہی ہیں ایک نزبت سب سے پہلے کہ سب سے پہلے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے عبداللہ ہے ہر انسان جتنے دنیا میں انسان ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناتے جو اس کے اوپر جمعیداری آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندہ ہی گزارے اللہ کا سچا بندہ بن کر زندہ ہی گزارے اللہ کے عقابات پر ہر وقت سیار رہ کر اپنی زندہ ہی گزارے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جگا کر اپنی زندہ ہی گزارے کہ یہ اس کے اوپر جمعیداری ہے بحیث نزبت اللہ کا بندہ ہونے کی دوسری نزبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتی ہے ہر انسان تو اس کے ناتے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچاویں یہ ذمہ داری بھی انسان امت کو دیکھر جائے ہیں ہر فرد کو بل لگو آنی جو لو آیا کہ دوسروں تک پہنچاو چاہے ایسی آئی کی آئی کیوں نہ ہو چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے جو نسبتیں لگیویں ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کیا اس کا مقام ہے اللہ کیا اس کی حیثیت ہے اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کیا اتنہ ہی وہ بے حیثیت ہے اتنہ ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے اور اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہ کرے کیونکہ دونوں نسبتیں ساتھ ہیں اس لئے دونوں ذمہ داری ابھی ساتھ ہیں ایک کرے اور ایک میں کرے اس سے کام سننے والا نہیں کہ ایک ذمہ داری پوری کرے کہ اللہ کا بندہ ہونے گناتے اپنی ذات سے دیندار ہے کہ نماز میں روزے میں افسلاوت میں اپنی ذات سے دیندار ہے لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرا تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کا پورانا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ اللہ تعالی نے جبرہیل کو حکم دیا کہ جبرہیل اپنی بسی پر جاؤ اور اپنے بسی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے دے کر مار دو جبرہیل نے عرض کیا کہ اللہ اس میں دیکھتا فلا بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے تیری نافرماری نہیں کرتا تیرا عقاباتو پورا کرتا ہے ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمید اس بسی کو اٹھاؤ اور اس کے سمید اس برسی کو پھٹک دو کیوں؟ اس لیے کہ میرے حکامات دنیا میں سوٹ رہے تھے میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتے پر بلتک نہیں آیا یہ اپنی عبادت میں لگا رہا اپنی دین پر چلتا رہا اپنی عبادت سے لگا رہا تو یہ ایک ذمہ داری پولی کر رہا تھا دوسر کی فکر نہیں تھی اچھا اگر کوئی دوسر ہوئی کی فکر میں لگا رہے ہیں کہ سارے مشورے ساری اصول ساری چیزیں دوسروں ہی کے لیے اور خود اپنی زندگی دین سے خالی ہو عمل سے خالی ہو تو یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا ہے یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی اپنی دار سے دیندار نہیں ہے دوسروں کے بعد پہنچا رہا ہے تقریریں بھی ہو رہی ہیں لیکن اپنے دار سے دیندار نہیں ہے کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے حریصہ مفہوم ہے کہ جب شنف ہی جنف میں چلے جائیں گے اور دوزخ ہی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنف اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آگئے ہو ہم تو جو جنف میں جائے ہیں وہ تمہاری بات اپر عمل کرنے کے ویسے کہیں تمہیں بتلا دیتے ہیں ساری چیزوں کو نماز بوروں سے لو تمہیں بتلا دیتے ہیں ہم نے اپر عمل کیا تو اس کے ویسے پر جنف میں کہیں تم دوزخ میں کیسے آگئے تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہ تو کہتے تھے لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے تھے ایک ذمہ داری پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے لیکن وہ خود عمل اتبار کے خالی تھے پر ایک وہ تھا کہ ہر وقت ریبان اس میں لگا رہا لیکن دوسروں تک بھی بات پہنچائے اس لئے میں نے عرض کیا دو ذمہ داری اور انسان کے ساتھ وہ ذمت ہے اس کے ساتھ یہ دونوں ذمہ داری آئیں کہ بائطبار دین کے بائطبار عامال کے خود بھی چرے دین پر تو میرے مہترام دوستو بزرگو بولیں اللہ تعالیٰ پرتکتے مانوس کے دویتا مشکت دان پر سین پرتکتے مانوسے سے دویتا شمکر کھو بارو شمکر کھو وہ نے بولیں شمکر کو جاتا بارو ہائے کہی نسکتے زمداریو جاتا بارو ہائے جاتا بارو مشکت جاتا بارو شمکر کھو اور وہ جنی زمداریو جاتا بارو وہ نے بولیں ادارو شروع ایک جن سہ زادہ بچھر چھلے جاتا شمکر کو بچھر چکے بچھر چھنٹان چھے دے سہ زادہ تو سہ زادہ ہوار کارونے تار نسکت اونیک بارو اور ایک بارو نسکتے کارونے تاروپرے دائتوں تاروپرے زمداری جیتا ایک زمداری کھو اونیک بارو زمداری پورا دیش ہیشے پہ تاروپرے زمداری پورا دیش ہیشے منوست째 کی کہے چاہے سکے تارشیدحان تیروپرے پہ تارشیدھان تیروپرے زمداری جو چھلے شرکت اس کے لیے ثم تاروپرے позداریو امیک بارو نسکت چیزیدھان تیروپرے کپر بھائی تو تر شنطان ادبہ دورجی کپر شنائی کرے تر شنطان تو دورجیل شنطان دھوپار شنطان تو تر شتے نصبت چکر دورجیل کی مللہ آتے شمادے اکڈن دھوپی تر شمادے کی مللہ آتے تو تر شنطانے راکی مللہ ہوئے تو تر نصبت دورجیل شنطان ہار کرنے تر جمع دری کوت بکن تر بھروہ دری دیار شیشن پر پروپ رکنے زمداری آجتے ہیں ایدانا انہی بولن جا اللہ تعالی پرتکتا منوش کے دویتا نسبت دان کرسن اور نسبت جوتو برو نسبتا رو جنے دائیتا اور زمداری توتو برو ہے ایدانا اللہ تعالی پرتکتا منوش کے دویتا زمداری دیسن اید زمداری ہوگیسن اللہ تعالی امر اللہ تعالی باندہ عبداللہ 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 اور دائت تو ہاتے سے اللہ تعالیٰ بندگی کرائے ہم نے بندگی کروں Pelہ اللہ تعالیٰ بندگیatures دنے اللہ تعالیٰ آمدے کے دنیے تے سرشکی کروں سے کوئاا قرام کرنا اسم تیرا مطال دائت تو ہاتے جورامہ زندگی پاککا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جاہاں حکوم کر رکھاм ہوں ہے شموس تو حکوم کر رکھا اللہ تعالیٰ کہ جا ہی حکوم کرنا مجھے ہاں لگو گو، شموس تو گیو، تیرا مطال دachts تو اسم چاہ담 بندگی کے زندگی بھی ترفید کرو یہ تو نسبت اللہ تعالی عمدر کے دیس ہیں شیطہ ہوتی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امد بانے سن اللہ تعالی نوبر امد ہوار کرونے نوبر شد عمدر نسبت نوبر شد شمپر کو برو نسبت اٹھا اور ایک نسبت کرونے عمدر افراد دائد تو ہوتی سے جاہاں عمدر جمہ در ہوتی سے جاہاں کسو عمدر کا سے پچھے ایک شعب کسو کے انڈر کا سے پسائد ہو بلگو انی والا آیا جنر ایک تے بھی شوئے جو کہ تمہار یہاں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشہد پڑھتے ہیں تا افراد کا سے پسائد ہو تا افراد کا سے پسائد ہو جنر شب کسو انڈر کا سے پسائد ہو میرے مخترم دوستار بزرگو نوبر شد شمپر کو ہوار کرونے نوبر امد ہوار کرونے ایتا اکتوام ایتا 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 ا دعوتر مشن، دعوتر کام، اگر انہوں سے دینر جکنوں کو تھا، انہوں سے پوسنوں، یہ دعیتوں کے عدائی کرتے ہیں وہ نے بھولے ہیں جو دی امنا یہ دونوں دعیتوں کے عدائی کریں تو میرے مخترم دوستہ وزرگو اللہ تعالیٰ کسے امنا در مرجودہ ہوئے، اجت میں پر شنمان ہوئے اور جو دعیتوں کے عدائی نہ کریں، دنوں پر عدائی کر لگنا اللہ تعالیٰ کسے امنا بے ہیسیت محísید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلے مل۔ مل۔ ہین ہوئے جن کو ہمل۔ طرق، دعیتوں کے عدائی کریں دن دنirteen ید، Syriaچتے ہوئے ورکتے ہوئے فکر کہ دھائی کے عدائی کریں دن Your pay- بندگی کریں نماز کریں روزہ رکھیں حوچ کریں قرآن شریفت تلاوک کریں سکر اسکر کریں اشکر جنہاں اللہ تعالیٰ بندگی عبلی کریں کین تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شدہ نسبتار شمپور کر کرنے جائد جائد تو اٹھے کے شاہدے کرنے تو میرے محترم دوست اور بزرگو ایک جائد تو آدھے کرنے آرک جائد تو آدھے کرنے تو ایجر کرنے قیامت اللہ تعالیٰ قصر سے پکراؤ ہوئے اللہ تعالیٰ قصر سے تکے گریفت کر رہا ہوئے پکراؤ کر رہا ہوئے انہیں بھولیں حدیث بکھر بدرہ آجتے جب مفہومی رکھوں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے بللن کہ جاؤ امو علاقہ کے ترشموست گوشتی شہو ادھے اُلٹے دو حضرت جبریل علیہ السلام حاشلن دیکھ لیں جب three اللہ تعالیٰ لانا فرمان کہ جب три بھول سلام بھول سلام ایک جن اللہ patches اللہ launch اللہ جن اللہ 선생 اللہ 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 John اصلاحات اللہ جمال ویسی اللہ علیہ السلام سے زمین امر faço ب Perquè صلی اللہ علیہ وسلم جو اشف مانوش اللہ نفرمانیر بھی درے لکھتو اور ایرزنی آمکے کنو چشتہ محنوک کردار کر ایجر کنو بلجت چنٹہ بھانس پریشانیر بھانس تر چہر روپے آشنے ایرزنی تاکہ دو دو سو شے تر عبادتیر بھی درے لکھتو اللہ بندگیر بھی درے لکھتو عابد برو عبادت گزر کینٹو تیتو اکاز ناکورار کرنے اللہ تعالیٰ پاکتے کا پترا واشتے چکتہ درو میرے محترم دوستہ بزرگو کینٹو تک لوگے اللہ بندگیر ہوار کرنے ای نصبتر عبادت کرتی سے کینٹو نوبر شد شمپور کنا ہا شمپور کنے جے نصبت ایت نصبتر زمداری شہادہ ہی کرتی سے نا تاکہ پکرہ ہوتا رہے جسے کینٹو جو دیئے الٹا ہائے کینٹو جو دی اللہ تعالیٰ بندگیر بندگیر کنے درکار بندگیر کرنے اعبادت تار زندگیتے نہیں کنٹو ہیتو دائفتوں جنگلوں خوب آدھائیں گھرے خوب گاشت کرتے سے خوب زیارت کرتے سے خوب ملاقات کرتے سے خوب مشورہ کرتے سے خوب دور جھاپ کرتے سے کنٹو نیزر زندگیر بھی ترے اللہ تعالیٰ شدہ تعلق کر شمپورتر زندگی چھے اعبادت اے اعبادت چھے کرے نا تو میرے محترم دوستار بزرگو اے کیوں کیامو تر مہدانے پکراؤ کر رہا ہوں شیو اللہ تعالیٰ کسے کیامو تر مہدانے گھرا کھئی بے ایتنا حدیث ار بزرہ سے انہیں بھولیں کیامو تر مہدانے جہنم جہنم میں فیصلہ ہویا جبے جہنم تیرا جہنم میں چلے جبے جہنم میرا جہنم میں چلے جبے تو انیک لوگ در جہنم میں جبے تو جہنم والا را اے شمس تو جہنم میں درکے جہنم میں بھترے تر کی آزابی رہی سے اندرشو کھلے دیکھتے ہیں تو تر دیکھ بے جے کسو لوگ جہنم میں بھترے جہنم میں بھترے جہا دے رواد نسیر ہو دینی کذہبات ترہا شونے ایش مطاع دے ترہ جانتیں آجتے تو ترہ بھلوے جارے تمہ در کذہبات ترہ شونے تمہ در واند نسیحت شونے امنا دینے روپرے آجتے اور امنا جہنم میں بھترے جیسے امرا ایک لئے رفتر عمل کرتا ہمارا ہے تو ایدن نے جہنم میں بکر ہے اللہ تعالیٰ مدر شوائے کے حفاظت کریں میرے محترم دوستر بجرے دنوں نے بولیں یہ دونوں نسبت رفتر دونوں دائیت تو پورا کرا ادامہ دل کام یہ ذمہ داری اللہ دونوں نسبت دیسن بہر نسبت اور یہ دونوں نسبت رفتر بہر دائیت تو ذمہ داری دیتا یہ دونوں ذمہ داری ہمارے کیا پورا کرتا ہوں ان دونوں ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر جنگے گزارے یعنی اپنی ذات سے دیندار بنے اپنی زندگی میں دین آو گا تبیروں دوسروں تک پہنچا رہا اپنی زندگی میں دین نہیں تو دوسروں تک کیا پہنچا رہا اس لئے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے دین کو سیکھے اپنے دین پر چلے اور اپنے دین کو عالم میں کیسے پھیلا اس کی فکر کرے اس لئے کہ ہر آدمی سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کل قیامت پیسی ہر آدمی سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہر سکتا جب تک اس سے چار باتیں نہ پوچھنے جائیں چار سوال نہ کرنے جائیں ایک توال مطلب طور پر زندگی کہاں گزار کر آئے ہو پوری زندگی کہاں گزار کر آئے ہو پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں ایک جز جوانی ہے کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو مقبول ہے وہ ساتھ آدمی جو کل آرش کے سائے کی نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عباد کرتا ہوگا کیوں اس لئے کہ جوانی میں آزابی قضی ہوتے ہیں آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں اس کے دین کو پھیلانے میں اس کے دین پر چلنے میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کیا مقبول ہے تو جوانی کہاں گزار کر آئے ہو پھر مال کہاں سے کمایا حلال کمایا کہ حرام کمایا جائز کمایا ناجائز کمایا حلال کمایا میرا ہوگیا میں جس طرح کیا ہوں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں کہ نہیں اس کو خرچ کیسے کیا کہاں خرچ کیا تو مال کہاں سے کمایا پھر اس کو خرچ کیسے کیا کہاں کیا اور جو جانتے تھے اس پر کیا عابل کیا یہ چار سوال ہر آدمی سے کل قیامت کے دین کوئی جوڑ کام آئے گا نہ کوئی وکیل کام آئے گا کہ کل قیامت کے دن ریشتر سامنے کر دے جائے گا کہ اقرا کتابہ کفا بنفسی قلیوں مالی کاسیبہ کہ دائبہ یہ فرشتر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور ریشتر کر دے جائے گا ریشتر تو کیا قرآن تو یہ حضر کہتا ہے کہ علیہ و منقیمو علا فواہیم متقلی منعائدیم و تشدو ارجلہم بما کانو یا سبون سارے کہ آج ہم ان کے موہ پر مہرے لگا دیں گے ان کے ہاتھ پر دوائی دیں گے کہ مجھ سے کیا کرتا ہے مجھ سے کیا کام کر رہے ہیں تو ہر آج مجھ سے اس کی جاتی زندے کے یہ بارے مجھ سے جائے گا اس لئے سب سے تہلی زمینہ داری ہے کہ اپنی ذات سے دیندار پر کرتے نہیں گزارے اور دین تو میرے محترم دوستار بزرگ ہو ازنی آمدر شروع کرتا ہم دائیتو ہیدی سے ریپورٹک بیکٹی نیزرزاد کے دیندار بنایں ہمیں نیزرزاد دیندار ہویا جائے دینداری زندگی اتباہی تو کنی کرو مانوش اللہ تعالیٰ جیسے توہنی دامی ہوگے جہاں تار زندگی پھترا دین آشکے اور تار شتے شتے یہ جنہیں دین کے شکت ہوگے دیندار نیزرزندگی کے دینداری زندگی بنانا جنہیں ہمیں دین شکت ہوگے اور یہ دین شکھر کرے دین جا کے ان نورکا سے پوسائی تو تو ان نورکا سے پوسا بہتو پوسا آگے نیزرزندگی دین کے زندگی پھترا فیپ کرتا ہوگے اور زندگی پھترا دین کے شکت ہوگے یہ جنہیں میرے محترم دوستار بزرگو بنی بالین دینداری زندگی بنانو پرتک بیکٹی تار بیکٹی کتو زندگی چیتار زندگی کے بیکٹی کتو بھو بھو دینداری زندگی بنائی کانونا پرتک بیکٹی کے τά کون نورکا فراد بیکٹی کتو بھی جنہیںий ای دینداری بنانا طریقہ ہوجики examine کانونا چیتار میڈانے پرتک بیکٹی کتو تار دینی زندگی سنپرکی جغیسے کرا ہوگے آمل سنپرکی جغیسے کرا ہوگے دینداری زندگی چھلو کرا حدیث سرے فیدر آجتے کہ آمدر بایزانے کونوں بیکتی نیدر سو ایسطان تھے کہ ایک قدم پیچو ہوتے پاربے نہ جاتخن پردنطا شے چٹا پرشنے اوطر رادي میں چٹا پرشنے اوطر رادي میں جاتخن پردنطا دیدے پاربے نہ جاتخن پردنطا آپوں جاگا تھے کہ شے نیدر پاہوٹے دے پاربے نہ ایک نمبر پرشنے کارا ہوئے تمہار سلاکر جیبون پنکازے بائی بڑھ سو پڑا زندگی شمپر کے جگہشا باد کارا ہوئے اور پڑا زندگی نترے اکتا دورتو پردنطا شمائن ہوتی سے جوبون کال زندگی شمپر کے بشیر بھائی جگہش کارا ہوئے جی جوبون کال کتھائی کٹائی سے کمون جوبون کال زندگی شمپر کے جگہشا باد کارا ہوئے انہوں نے بولے جوبون کال مانوشن شرد شکتے اور شکتے سے شکتے مطاب پوری پرمے تار بھترے تھا کہ یہ شمائن جا اچھے پاک اٹھتے پارے تو جیبکتی بیرے محترم دوستار بھزردو تار یہ جوبون کال کے نیدر خائشات کے قربانی کرے اللہ تعالیٰ بندے کے بھترے لگے تو اللہ تعالیٰ کا سے شے دامی ہے جبے ملوان اللہ تعالیٰ کا سے شے ملوان ہے جبے کیا مندامی ہوئے حضی شنیف نکر ہے یہ میگہ جا میدنے اللہ تعالیٰ شاکٹ کر لککے عرش سیایر نیسے اسطاندان پر میں جیبکت اللہ تعالیٰ آرش سیایر بدتا اور کلو سیایت ہے گنا ویدن اللہ تعالیٰ شرد مدرب ریال بھی کچھن دول ہوئے ویدن اللہ تعالیٰ آرش سیایر نیسے تاکہ اسطاندان پر میں دیر فوجہ دے اے کیجوبئر جی جوبون کال اللہ تعالیٰ عبادت کرے جو کن کلے اللہ تعالی عبادت کرسے یہ در خواہشات کے فرمانی کرسے اللہ تعالی حکم اپنے زندگی کے اٹھے سے تو میرے محترم دوستہ بزرگو تاکہ قیامتر مہدنے اللہ تعالی وانجے عرشت اسے اللہ تعالی شایدان کرنے تو میرے محترم دوستہ بزرگو یہ دنے جو کن کلے بشن ہمیں دکا شاہ زندگی کے زندگی بنانو کی تو بوشن کرا ہوئے تمہیں شمپک کیم ہمیں کامائیں کرسو کامائیں کرسو کامائے کر utilizing کامائے کرر پورے کامائے کرسو کامائے کرنے عن Ρیاد کامائے کرسو کامائے کروسو کامائے کر possession کامائے کرسو اللہ تعالی حکم اپنے پر اجینا ہے خلو کامائے کرسو موسیقا کامائے کرسو کامائے کرسو کامائے کرسے یہاں پڑھ سچتا ہے کہ ہم پڑھ سچتا ہے کہ ہمیں مجیدک خارج رسو اور سناسی بائی کرتا ہے کچھ بائی کرتا ہے کہ کچھ بائی کر سو اور سمپود کے بائی کر سو اوہید شمپر کے دکھ سا بائی کر سو اور چچتا پرشنوں کو چتاک سکتا ہے کہ یہ دینے رینین کتاب رکُن شد سے اور اسے انشاری کتاب رکھن آمال کر سو ایدو نے میرے مخترم دوست کا حضر کو یہ چارے پورشنر اتر جتفن پردن تو کیوں تیتے بار بینا آپ ان جگہ سے گئے ایک قدم پھٹتے بار بینا ایدو نے عمول عمول شنبر ایک جگہ شاہ دین عمول دینے ریلم قطر شکسو وہ انشار قطر کن عمول قرسو ایدو نے زندگی کیا عمول زندگی بنانو عمول زندگی جکن ہوئے تو ایدو حد سے دنداری زندگی ایک عمول پردن دائی میرے محترم دوست دین آتا ہے زندگی میں یقین کے راستے سے جیسے انسان کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے عمال اس کے اقبار سنگے اس لئے ہمیں دنیا تی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے آج غیر اللہ پر محلت ہو رہی ہے غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے غیر اللہ کو تنہ جا رہا ہے عام جنیا میں اس لئے غیر اللہ کا یقین اندر پیدا ہو رہا ہے کہ اقبار سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہو رہا ہے جب ہم اللہ ہی کو بولیں گے اللہ ہی کو سنیں گے اللہ ہی کے طرف دعوت دیں گے یہ ما شاء اللہ قرآنوں کا مجمع ہے یہ بات تیرے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ حضر آپ سے اس لئے سے بدرے ہوئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے یقین بدلے کہ آدمی یقینلے چار مہینے مستقیر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے سنتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے پھر اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے وہ یقین جب ہوتا ہے وہ یقین یعنی ایمان ایمان کی کیل بدلتی ہے وہ یقین جب کہہ رہا ہوں یعنی ایمان بنتا ہے کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر آدمی وہ گزرے اوپر نظام شکلندگی بھی ہوتی ہے آئندگی بھی توبہ استغفار بھی کرتا ہے تو اس لئے ہمیں بلیانی طور پر سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے اپنی ایمان پر بنانت کرنی ہے ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ورحمت فرمائی ہے ایمان کی دولت اس سے بڑی نعمت نہیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اس لئے کہ اللہ نے جتنی نعمت پیدا کی ہے جتنی نعمت سے بنائی ہے وہ سب کی سب انسان ہی کیلئے بنائی ہے لیکن ان نعمتوں پر سامیادی اور دictamی کا دام انگام نہیں رکتا ہے کہ آپ اسباب میں زیادہ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے اسباب کم ہوں گے تو ناکام ہوں گے اصلیت میں ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے اصلیت میں ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے مال کم ہوں گا تو ناکام ہوں گے کہ اس پر کامیابی ناکامی نہیں رکھی ہے اللہ نے کامیابی اور ناکامی کے دارمدار دنیا اور آخرت میں وہ ایمان اور آمال سالحہ پر رکھا ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قادل قبول ہے ہی نہیں لیکن ایمان ہے اور عمال سالہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی صدا مگتنی پڑے گی جیسے عمالوں ہیں اور اگر اللہ معاف کر دے تو وہ قصور الرحیم ہے تو اس نے مارک کرنے تو اس نے کور پوچھنے والا ہے تو اس لئے ہمیں سب سے کہنے اپنے ایمان کو بنانا ہے اور یہ ایمان جیسے میں نے کہا ہے یہ سب سے بڑی نیامت ہے لیکن آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت مسلمانوں کے اندر سے کب ہو گئی ہے اور ختم کم کیوں ہوئی ہے کیونکہ جوچین انسان کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانیوں کے جوچین انسان کو حاصل ہویا ہی ہے اس کی قدر و قیمت کب ہوتی ہے پر اندر اس کے جوچین انسان محنت کر کر حاصل کرتا ہے جس چیز پر انسان کا جان مال وقت لگتا ہے جس چیز کی لئے جو قربانی دیتا ہے مشقت میں تقریبیں برداش کرتا ہے کہ اس چیز کا یقین آدمی کے اندر ہوتا ہے اس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر ہوتی ہے اور جوچین آدمی کو بغیر محنت کنی جاتی ہے جوچین آدمی کو بغیر محنت کنی جاتی ہے جوچین کسی کا اعتقال ہو جائے اس کے بیٹے کو مراسط میں بہت مار مل جائے تو اس بیٹے کے اندر اس کے نادہ اس کا قدر و قیمت نہیں ہوگی جہاں کیا ہے اس طرح چاہے قرار کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ بغیر محنت کو ملا ہوا ہے تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے ملا ہوا ہے اس لئے آج ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بدلائی تاکہ ہم جہاں ہو جس حالت میں بھی ہو کہ اپنے ایمان کے درف سے فکر من ہو کہ میری ایمان کے اللہ کے ہم کیا قدر ہے اور میری ایمان کے اللہ کے ہم کیا قیمت ہے اس کو پہچانے آج مسلمان اور دنیا نے ہر چیز کے قدر و قیمت کو پہچانا ہے اور نہیں پہچانا تو انسان کے قدر و قیمت کو نہیں پہچانا اور انسان میں ہی مسلمان کے قدر و قیمت کو بدکل نہیں چکھ کیا ہے کیونکہ مسلمان نے ہی اپنی قیمت کھو دی ہے تو قدر کیا بدلائی کہ قدر یہ بدلائی ایمان والے کی یہ قدر ہے اللہ کے ہاں کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ کیا یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساتھ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والی کے وجہ سے اس وقت تو کسی مسلمان ہیں الحمدللہ کہ سب دنیاں دیتے لے جائیں اور ہم میں سے ایک باقی رہیں تو ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ساتھ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا کہ یہ قدر ہے اور قیمت کیا بدلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دن دنی بڑی جنت ورحمت فرمائے گا اب جس کا ایمان جتنا ہونچا ہوگا جس کا ایمان جتنا عالی ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اگنی بڑی جنت ہوگی یہ اللہ نے ہمیں دعاوی و تبلیغ والا جو کام دیا ہے یہ آسان تک کام یہ اہے اپنے اندر کے بنانے کے لئے ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لئے تو میرے محترم دوستار بزرگ ہوگی میں جب عامل ٹھیک ہوگی تو خان جبان پڑھر یقین ٹھیک ہوگی عامل سمبر کا یقین ہے شاہدے منصر انکر جیلکم یقین ہوئے اونکھوں تر انگے پڑتنگیر بیوار ہوئے یقین جو دیش ٹھیک ہوئے تو انگا پڑتنگیر بیوار ٹھیک ہوئے یقین جو دی بگرا نہ ہوئے تو انگا پڑتنگو بیر ٹھیک بھاوی بیوار ہوئے اور انگوپرتھن کے ہر کو جیٹے ہی دے ہی دے ہی دے ہی دیسے عامل یہ جنہیں میرے محترم دوستہ بزرگو شروپرتھن عامل کے ٹھیک کرنے جنہیں بنیادی بھائے جیٹے ٹھیک کرتے ہوئے شدہت سے انترے یقین کے ٹھیک کرتے ہوئے انترے بھترے آت غیر اللہ علوچنا شک شمائے شنار کرنے چوتہ اردی کے اشربوہ بستا ہے غیر اللہ علوچنے اللہ سرہ انہوں جنشاں علوچنا شنتیسی تجار کرنے بار بار غیر اللہ علوچنا شنر کرنے امدر انتر غیر اللہ درہ متحسن اللہ سرہ انہوں جنشاں درہ مخلوقت درہ متحسن پبا بھی تو تو غیر اللہ یقینی درہ آمدر انتر بھارپور کیلتہ میرے محترم دوستہ بزرگو جپنی کلٹا جگہ آنکھن مانوش اللہ تعالی اللہ راسے باہیر ہوئے اللہ براتر 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 شنے تو جہاں نے غیر بلدے اللہ براتر براتر شنے تو تال انترے بھترے کے پوری بھتر ناشی عامل اندروں کو ہوتے تھا کہ اللہ شدیتا شنپور کا اپتا حالوں کو ہوتے تھا کہ تو کہنو جب انترے اب اس نے بڑی بھتر ہے آئی سے یہ جنہیں میرے محترم دوستہ بزرگو عامل کے شندر کرا اور ادر جنہیں بنیادی کام ہوتے سے ندر یقین کے ٹھک کرا اور ندر یقین کے ٹھک کرا جنہیں اللہ تعالی ذات و صفات اللہ تعالی خودراتر آوچنا نزدر پروشپر بار بار اب بشت تیرے بشی کرا کہ جتو بشی اگلے آوچنا کرا ہوئے تو تو بشی اللہ تعالی ذات و صفاتر یقین انترے بھترے حجبے ایمان انترے بھترے جگہنے بے یقین انترے بھترے مضبط ہوئے اور جو ہونے دنوں پر دنیش انترے بھترے مضبط ہوئے تو میرے محترم دستہ بھترے بھترے عمل شدر ہوں ایمان اللہ تعالی بندہ کے اللہ تعالی جوتو نیامت دیئے سن ای شخص تو نیامت ار مددے شب چاہی تیر دامی اور شب چاہی تیر بارو نیامت ار دیسے ایمان ار نیامت جوتو جنیش اللہ تعالی دنیے تے سشتی برسن شب اللہ تعالی نیامت اور ای شعب جنیش کے اللہ تعالی مانوشے خدمتر جنمی مانوشے اپکارے جنمی سشتی برسن اللہ نیامت ہی شب اما در کے ایشموست جنیش دیئے سن کیونکہ میرے محترم دستہ بزرگو ای دنیا ای کونوں جنیشے شتے مانوشے شخل ہوتا اور ناکامی ایتر شمپر کو اللہ تعالی راکھے دنی جا جن اونے شمپر چلے گے لو تو شک کامیاب ہوئے دے بے ہر ایتر کسی نے غریب چلے گھرکش ناکام ہوئے دے بے خودک رست ہوئے دے بے ایک جن دل بھاری تو تارا کامیاب ہوئے دے بے اور ایک جن شب abre کیوں نہیں تو شک ناکام ہوئے دے بے ایک جن ان ایک شمپر چلے تو شک کامیاب ہوئے دے بے جا جن شمپر چلے شک کامیاب ہوئے دے بے نا میرے محترم دستہ بزرگو ایتنیا ار کونوں جنیش ش اللہ تعالیٰ منشر کامیابی ارناکہ میر شمپر کو استعفن پرننے جرائے دننے کامیابی ارناکہ میر شمپر کو شفلتا اور بلے محترم دوست و بزرگو خطی برستا ہوا ایتر شمپر کو اللہ تعالیٰ جرائے سن منشر ایمان شدے منشر عمل شدے جار کا ایمان جو تو مضبط ہوئے میرے محترم دوست و بزرگو جار کا سے عمل تھکوے اللہ تعالیٰ روعدہ ادھرکے اللہ تعالیٰ دنیتے کامیاب کروے آخرتوں کامیاب کروے تو کامیابی روعدہ ایمان روپرے شفلتا روعدہ ایمان روپرے ناکامی روعدہ جو کن ایمان چاہ زندگی ہوتے بہی دکھر پر تو ایتو برو دامی ملو با ایمان ایتو برو نیامت اللہ تعالیٰ مدرکے دیئے سن کیونکہ میرے محترم دوست و بزرگو بات کو ہسکے ای نیامت آمدرک سے ملوہین ایمانل کنے ملونا ایماندرک سے ملوہین کنے دامبین آمدرک کیونکہ ایمان آمدرک سے ملوہین کو نے بولے منو твоی کنوں جنید محنت چھرہ جدی تار ہستو کو تو آئے محنت چھرہ جدی کنوں جنید شیپ آئے تو ای جنید شرطہ کنے کنوں ملوہین ادھر ان شروع باپ شمن روپ چلے شلو کوٹی بوتیل کون ہے جس مفتر مالک باب مرا گا سے شنطان میرا شترے بابیر شمدر شمدر اوہدیگار شمدر تارکہ سے آشتر شیدر مالک ہوئے سے تو یہ شمدر جیسے کامان اور جن نیتار محنت کرتا ہے نہیں قربانی دیتا ہے نہیں ترکتی پک کے شکر کرتا ہے نہیں تو جارکار نے یہ شمدر پورا مولوئی نیتار کسے شمدر ایچھے شمدر ایچھے شمدر ایچھے خروج کرے جم نے ایچھے شمدر کسے اوڑائیتے تھا کہ کہ تو میرے محترم دوستہ وزرگو باب جی شمدر کے گوشٹو کرتا ہے کموئے کسی شکر رکھوں پر بے کٹھو نہیں ٹھیک تو درکتی پیر محترم دوستہ وزرگو از کے ایمان امدر جیسے امرا پائیسی محنت چھرا جن مشتر ایمانیر نسبت ایمانیر شتی امدر شمدر کے ایمان پائیسی امرا جارک ایمانیر کسے نے محنت نہ ہور کرنے از کے امدر ایمانیر کنے ملو نہیں جار کرنے میرے محترم دوستہ وزرگو ایمان امرا ایمان ہین ایمان بکی نہیں کرتے تیسے ایمان خلاف زندگی کے جب ان کرتے تیسے ایمان بہر کو زندگی چلتے تیسے ای نیامت ہے اکبر جو نیامت ایتر کن آمد انت سے قدر نہیں میرے محترم دوستہ وزرگو ایتر میں شرد کرتا ہوں ورسکتا مسلمان کے ایتر امدھون کرا چندہ کرا ایتر بجھا میرے محترم دوستہ가지고 مرے مکتے place مرے محترم دوستہ bir دستہ ارمیل محترم دستار فازر وبرکتاو ہے اگرام قدم ہے اشکی معوش ایمانا اگرثنے والا غزار کرنی ایمانا دام نام راکرنی ایمان ادسانے مہند احسن، ایمان ضجلسنی طرح ایمان زندگی ایمان زندگی کہ رائح ورائحی چل يز ایمانا زندگی ب έχیمût بہاییس ہے موسلما نجل حقا نجل زندگی کہ ملوہی من اگرسی ایمان از جناسا مدر که فقط حبیت ہمارت سے کامل کردے ، اللہ اللہ! ایمان والی ایمان والی از مندھر دنیا کیاست ہے میرے محترامی دوست spectrum اجماعی دنیا کجلد اسمانر زمینر شموش بے نظام کہ اللہ کا مقریب ہے سبا دنیا من شموش بے مخلوق اندھاء دلائد اوائر شموش پے دنیا گوچ اگستہ دنها حقر trop کن سنتی دکڑے وпис جن ایمان مولار کاری جن ایمان مولار دام ایمان никогда اللہ کے لئے اندھاظ یہ وہوارمты نافس ی ایمان ادا قوندال لئے integrated جبکی دنیا تکہ ایآباس تقدم زرا براور ایمان ہے اللہ تعالیٰ درستور نام بشی ایمن والا وب ایمان رحمت کرنی ایمانی محنود کرے ایمان کی اونٹرے بگرے مضبط کرے پکا ایمان درہ ہوئے تو تاکے تو اللہ تعالیٰ اور اونیک بڑے جنن ادار کرے یہ جانے میں محمد رہا بہت دوستان بزرگو ایمان مضبط کرے بنایتا ہوئے ایمانی تس نے محنود کرتا ہوئے اور آگے اکتا باتا بلتی سلیں کہ امو تر مہدانی امو سمپر کے کشبات کرے ہوئے اور امو تر روپرے شکی پیش کرے ہوئے کی امو تر مہدانی مول اگر 코로و شکی پیش کرو живی موسیقی 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 تھی اپنے صحابہ نے اس ایمان کیلئے ہر تحلیق کو ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے اور جو چیز ایمان کے مقابلے میں آئی ہے صحابہ نے اس کو قربان کیا ہے ہم فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کے قصے سنتے رہتے ہیں لیکن دوستو مذہر کو یہ سندہ سنانا صرف سندہ سنانے کیلئے نہیں ہے کہ تعلیم ایک مسجد کامل ہے اس میں بیٹ نہیں پڑے گا اس کو تو سندہ ہی پڑے گا بلکہ تعلیم اس لئے کرا جاتی ہے تاکہ ہم ان صحابہ کے ستوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے والے بنے لیکن جو ایمان اللہ نے صحابہ کو برحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے متورات کی برحمت فرمایا ہے فرق اتنا ہے کہ انہوں نے محنم کر کر اپنے ایمان کو بنا لیا تھا اپنے اندر کے یقین کو بنا لیا تھا اور ہم نے محنم کی چھوٹنے کے لئے تھے کہ ہمارے ایمان کم دو اندر کے پر پہنچ گیا اور ایسا پہنچ گیا کہ آج مسلمان کے نماز پڑھنے کے بھی لانے پڑھ رہے ہیں اندر ایک امزوری کوئے تھے کیونکہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے جیسے اس کے اندر کی طاقت ہوگی اندر کا یقین ہوگا کہ بدل سے بھی کلنے والے آبان اس کے اعتبار سے ہوں گے تو صحابہ نے اپنے ایمان کو بہنک سے بجاہدوں سے قربانیوں سے بنایا تھا اس لئے ایمان کے مقابلوں میں جو بھی شکل آئے جو بھی چیز آئی کہ اس تکلیب آئی تو اس تکلیب کو برداشت کیا اور اگر کوئی اور چیز آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے خباب ان تکالیت کی تفصیل تو بتلاو جو ایمان کے ویسے تم پڑھائی ہے جو حالہ جو مسئوہ سے ایمان کے ویسے تم پڑھائی ہے دروں کی تفصیل تو بتلاو صحابی حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ در میری کمر دیکھیں جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے پڑھائے ہے خباب ایسی کمر تو کسی کے لئے دیکھیں یہی تمہاری ہے صحابی حضرت خباب نے پڑھائے امیر المومنین مجھے آج کے انگاری کہ ایمان کے ویسے ایمان کے ویسے ایک عورت کے غلام سے جب اس سے پڑھا جلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان میں کر آگئے تو اس طریقے کو ضرم کرتا اس سے ان کے بدل کو دعا دیتی تھی صدا کے طور پر یہ تو ایمان سے پھر جاوے لیکن ان تکلیفوں کو برداش کریں لیکن ان تکلیفوں کو برداش کرنا آسان ہوا ایمان کے مقابلے میں تو اس لئے کہ ایمان کی قدر ا از اس لئے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر اقیمت اتر جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو آج میں اس کے لئے اپنی سار اسی جھوٹ دیتا ہے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اس کے پیسے لگا دیتا ہے جیسی کی قدر اکیم اندر کر جاتی ہے صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر اکیم اندر کری تھی جو صحابہ نے اس کے لئے ہر تکلیم مصیبت کو اور اپنی جان مال اس کے لئے جھوٹ دی حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ محمد اندر دس ایمان ملو چلو قدر چلو جارکر اندر حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اکرام ایمان خدیرے شبر اکیم قربانی اور کشکو ترہ شدو کرتے ہیں ہشکی ملو شدو کرتے ہیں ایمان کی پر امان دامی دینیست ایمان کی پر امان ملوان دینیست جارکر اندر ایمان مقابلہ جو ترکو میر قربانی دور مسئلہ آجتے جو ترکو میر کشکو آجتے تو میرا محترم دستر بزردو صحابہ اکرام وہی شموستو کشکو لے کے وہ شنکشتو چیتے بچی مونو شموستو کشکو کا شدو کرتے ہیں میرا محترم دستر بزردو ایمان اکرام جو جہاں محمد ہوئے تو میرا محترم دستر بزردو ایمان انترے وزرے مضبوط ہوئے تو عامل زندگی روزر عجبے جو ترکو میرا محترم دستر بزردو وہی پر امان عامل ملوشہ زندگی روزر زندہ ہوئے عامل زندگی روزر زندگی روزرiskار تو عامل زندگی روزر کر Councillors آخر SPEAKER ابدا کردänder washes ابدا کرد وہی اکرام تناب آخر کہemی روزر زندگی روزر عجب زندگی روزر ماتزی ملوشہ زندگی روزر بزردو اکرام مکرہ مضبوط بزرانگی روز آخر چیتے دستر بنگی روزر اگرانگی روزرع تناب بازم کشکو في نهای ایمان unsرات عجبود واحد عنگ روزر انتر Missکوov حضرت صاحبہ اکرام رضی اللہ حضرت اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غastics غرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ڈرکیت داست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکہ سے عشر دیوہ کرے تاہیر دا ہنشہ جاندے برسے تو تارکارو نے شستے شروع تاکے لوہر شیگ کروں کورے تار شرے لے لے چکا دیتا ہے لوہر شیگ خویتو میں تمہارا نبیر کسے جوا وہوں سے ظلم کسے جوا چھنے گے ارنہ علیہ کوشٹو تمہیں شجد کرتے ہیں میرے محترم دوستہ ودر کو صحابہ را جارکارو نے صحابہ در کسے ایمانیر ملو چھلو اس کے ہمراہ ایمان پیسی ایمانیر دنے محنو در مجہدہ اب جانمالیر قربانی دے والا گئنے جارکارو نے ایمانیر دنے خضرہ مدر کسے نہیں ایتونے میرے محترم دوستہ ودر کو ایمانیر دنے جان دے والا گئنے جان مال سب کسے قربانی تو اللہ تعالیٰ ایمانیر خضر انترے بھتر نصب کربین چیپور ایمان ایمان اتنے میرے محترم در کو دوستو یہ یقین اور ایمان بنتا ہے دعوت کے راستے سے کہ اللہ ایک اولائی کو اتنا بولے اتنا سنے اس کی بڑائی کو اس کی بریائی کو اتنی دعوت دے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہو جانے کہ ایمان بن جانے اور پھر دور رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے یہ ایمان یقین آواز ایمانیر خضرہ دعوت رستہ اللہ تعالیٰ قرآتہ قدرت رفقہ اللہ تعالیٰ جسے ایمان کے چاوا ایمان کے حقیقتہ ہمیں مل گئی اندر کا یقین محترم ہو دیا اور پھر دیس ماہوں میں بھی ہو گئی اللہ کی جانت کرنے بھی ہمیں ہم اللہ کے حقیقت کو پورا کرنے والے جنہ سے ایمان سفر چلنے والے بنیں گے ایمان حقیقتہ ایمان بستفاد جدہ پر زندگی دار ہے تو میرا محترم جیسے ایمان بستیر کیا ہے جیسے ایمان پوری بشیر کی ترامبت ہے کینہ کیوں وہ ایفرولی بشیر مدد ہے اللہ تعالیٰ حکم محمد الرشیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتوری کے امبر چلنے والا ہو کریں گے انشاءاللہ 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 بڑا سوال باقی رہے گی اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کا ذکر کرے ہمارے پڑے تین تذبیر سبے کو تین تذبیر سبے کو زیان سے پرنے کیلئے بسلاتے ہیں اب اللہ کی طرف متوجہ ہو دعا درستے رہ جائے پاس کے منتظام میں رہ گئے ہیں انشاءاللہ نماز کے باقی بڑا ہم بیان ہوگا سارا مجمج جم کر بیتے ہیں اور اس کے تقاضے پیشنے جا رہے ہیں اس طرف میں آپ کو آجے بڑھائیں اور بشمیہ سے خائی تیت پیاد آدھائیں گے اب وہ در بروڑا تین تذبیر آدھائیں گے آپ تتابل انشاءاللہ بگر بابندر شردے اجتماع میں شردے وہ شرد تین تذبیر آدھائیں گے پچھوئی منٹ ہوئے گی جیسے دورتے نمازیر پرے برکتو برنا بیان ہوئے کہنے شردے بیان سن کو اور اگرار کنی تک آدھائیں گے اور اگرار کنی تک آدھائیں گے لیچے گے پیشنے اللہ علیہ وسلمانے شما اندھائیں گے پھر کہیں گے اگرمو ش avec اگرمو شہدے ہیں